سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا سر میں میں صرف چند سوالات ہندوستان کے وزیر داخلہ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور جب وہ جواب دیں گے میں امید کروں گا کہ وہ میرے ان سوالات کا جواب دیں گے یہاں پر بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ ایفیکٹیو میکینیزم کو ایوال کیا جائے میں آپ کے ذریعے سے وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب فرقانہ فسادات ہوتے ہیں جو ہماری ملک کے لیے سب سے بڑا سالمیت کو خطرہ ہے اس ملک کے لیے وہ ہے فرقانہ فسادات کیا یہ بات صحیح نہیں ہے سر کہ جب فرقانہ فسادات ہوتے ہیں تو سب سے بڑا رول پولیس کا ہوتا ہے اور جب تک پولیس میں تمام طبخوں کی نمائندگی نہیں ہوگی چاہے اخلیتیں ہو دلت ہو ہم ان فسادات کو روپ نہیں سکتے کیا وہ میری بات سے متفق ہے کہ کیونکہ ہماری پولیس فورس ہم مجنیس ہیں پارشل ہوتی ہے تو کیا پولیس فورس کو تمام طبخوں کی نمائندگی کے لیے کیا کریں گے دوسری بات من سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت وزیر داخلہ صاحب یہ اعلان کیا اس ایوان میں بات کو رکھا کہ اس سال آپ لوگ بارہ لاکھ کور کا ٹیکسس آپ لوگ ایکسپ کر رہے ہیں پچھلے سال دس لاکھ کور تھا اب بارہ لاکھ یعنی دو لاکھ کور کا اضافہ کا آپ نے تقمیہ لاغت کیا ہے آپ نے امید رکھیے اگر یہ کھیل چلتا رہے گا ہندو مسلمان کو مارنے کا اگر کھیل چلتا رہے گا فرقانہ فسادات چلتے رہیں گے تو کیا ہومینسر صاحب کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دو لاکھ کور جو اضافہ ٹیکسس آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو ملے گا وہ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں تیسری بات یہ ہومینسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو بی جے پی کے موزز رکن نے جو بات کہی ہے بہت اچھا کیا انہوں نے انہوں نے جو بھی کہنا تھا ہمیشہ کہی تیہندہ سال سے سن رہے ہیں مگر کیا وہ متفق ہے اس گفتگو سے پارٹی الگ ہے حکومت الگ ہے اب آپ حکومت میں ہیں آپ نے دستور پر حلف اٹھایا ہے آپ کی نظر میں کوئی سب برابر ہے تو کیا ان کی بات سے متفق ہے میرا چوتھا سوال ان سے یہ ہے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے ہندوستان میں فسادات ہوئے اس کی انکواری کمیشن کی ریپورٹ کیا کہتی ہے کیوں نے اس کو لیا جاتا کیا یہ میری بات صحیح نہیں ہے مزیر ازاقلہ صاحب کہ بھاگل پور کے انکواری کمیشن کی ریپورٹ میں جس پولیس والے کا ذکر کیا گیا کیا آ یا حکومت نے اس کو پریزنڈ میڈل نہیں دیا اس ایس پی کو پریزنڈ میڈل دیا گیا میرا چوتھا سوال حکومت سے وزیرا داخلہ سے یہ سر آپ کے ذریعے سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ بات غلط ہے کیا یہ بات غلط ہے کہ ایک اشرت جہاں ایک انکاؤنٹر کی جو فائل آپ کے پاس آئی بھی ہے جو آئی بھی کافی سر ہے اس پر آپ کہہ رہے ہیں کیس جہری لاکر دو سر کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ لوکس ٹینڈ آئی نہیں ہے حکومت کے پاس کیس جاری پوچھنے کا اس تعلق سے فیصلہ کب کریں گے میں آپ کے ذریعے سے وزیرا داخلہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے گروہ ہو سکتے ہیں کوئی مجھے آپ یہ بتلا دیجئے ایک بار فیصلہ کر دیجئے کہ اس ملک میں ہندوستانی اسی کو کہیں گے جو ہندو دھرم کو مانتا ہے اگر یہ بات ہے تو اس ملک کے آئین تو بدل دیجئے آپ آپ کے گروہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو ہے سیتہ سوال میرا ساتھوہ سوال حکومت سے یہ ہے میں ساتھوہ سوال حکومت سے وزیرا داخلہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ ہی کے سسٹر آرگنیشن کے لوگ بیان دیتے ہیں تم گجرات بھول گئے تو مظفر نگر کو یاد کرو کہ آپ اس سے متفق ہیں مجھے بتائیے وزیرا داخلہ صاحب نہ ہوا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ہی کے تنظیم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پچیس اگرز کے دن تمام عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو ہندو دھرم میں لے کر آئیں گے کہ آپ اس سے متفق ہیں مجھے بتائیے آپ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آج آپ حکومت کر رہے ہیں آپ حکمران ہیں میرا آخری سوال حکومت سے یہ ہے میرا آخری سوال حکومت سے یہ ہے کہ کیا آپ صرف مسلم تنظیموں پر نظر رکھیں گے آپ کی آئی بھی یا پھر آپ اکثری طبخے کے تشدد پسند فرقہ پرست طاقتوں کو جو بمبلاش بھی کیے کہ ان پر بھی آپ نظر رکھیں گے نہیں رکھیں گے میرا آخری سوال حکومت سے یہ ہے سر کہ کیا آپ اس ملک کے پورا شوب ماحول میں جہاں پر خطل و غارت گری کی جا رہی ہے کیا آپ کی حکومت خومی اجیتی کانسل کی میٹنگ بلائے گی تاکہ ایک مضبط پیغام حکومت کو جیا جا سکے میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں حکومت سے کر رہا ہوں سر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ اقتدار پر آٹھ کھیں مگر کیا خطل و غارت گری کی میری لاشوں کے اوپر آپ اپنے اقتدار کے محل کو بنائیں گے آپ اقتدار کے محل کو تو بنا لیں گے مگر یاد رکھئے ملک کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گے اس لیے میں حکومت سے ان سوالات میں سر میں تکمیل کر رہا ہوں میں تکمیل سر میں دیکھئے سر میں حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سورت کا بمبلاز اکشر دھم کا بمبلاز سپریم کورٹ نے سٹکچر پاس کیا اوہ منسٹر صاحب کیا آپ ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیں گے کیا آپ ان کے خلاف ایکشن لے کر پورے ملک کا اعتماد حاصل کریں گے یہ بنیادی سوالات ہیں آخری اور اہم بات کیا آپ اس ملک کے سکلورزم کو اس کے اتحاظ کو اس کی روح کو پر خرار رکھیں گے یا اس کو برباد کر دیں گے میں آپ سے ان سوالات کا جواب چاہتا ہوں یہ میرے سوالات نہیں ہے یہ کسی مصلمان کا سوال نہیں ہے سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس بحث کا جواب ہمارے وزیر پارلیمانی جواب دیں گے میں ان کے ذریعے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ کا مذہب کیا ہے تو وزیر آزم نے کہا ہنڈیا فرسٹ جب وزیر آزم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کونسی ہے تو انہیں کہا کہ ہندوستان کا آئین کانسٹیوشن اب ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ہمارے حکومت کے ٹریشوری بنچس سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ آج مذہب کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان کو ہندوستان کے عیسائی کو پہلے درجہ کا شہری اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر لیتے کہ یہ بات غلط ہے ہے صحیح ہے اگر جو لوگ گھر واپسی کے آج بات کر رہے ہیں میں بڑے ہی عزت کے ساتھ حکومت کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کیابینٹ میں دو مسلم وزیر ہیں اگر کوئی ان کے پاس جا کے کہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں دونوں چھوڑ دو اور گھر واپسی آجاؤ آپ کیسا محسوس کریں گے تیسری بات میں حکومت سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو بحث ہوئی ہندوستان کے دستور میں آٹیکل 341 کیا ہے کیا وہ مذہب کے اوپر نہیں ہے آپ اس کی ترمیم کیوں نہیں کرتے ہمارے وزیر پارلیمان یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک خانون بنایا جائے میں وینکاین ایڈو صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ خابل ہیں بہت پڑے لکھیں آپ میں آپ کو ریکوست کروں گا درخواست کروں گا ہندوستان کے کانسٹنٹ اسمبلی کے جو ڈیبیٹس ہیں خاص طور سے ٹی ٹی کرشنم اچاری اور کیم منشی نے کیا کہا تھا آٹیکل 25 پر جب بحث ہو رہی تھی آپ اس طرح کا خانون نہیں بنا سکتے کہ آپ کوئی اپنا مذہب تبدیل نہ کرے اگر یہ بات اور ایک بات سر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام تنظیمیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کا تعلق کیا بی جے پی سے نہیں ہے کہ ان کا تعلق امبلیکل کارڈ ہے ان کا بی جے پی سے وہ رت کر دیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لے پرائیم منسٹر ایک بات کہتے ہیں وزیر خارجہ ایک بات کہتے ہیں آپ ہندوستان میں ایو ڈی آئی لانا چاہتے ہیں کیا اس طرح کے باتوں سے ایو ڈی آئے گا کیا اس طرح کے دہشتگردی کے باتوں سے فساد کرانے سے کہ ہندوستان میں گروت ہوگی کہ ہندوستان مضبوط ہوگا یہ حکومت پر منصر ایک حکومت کیا چاہ رہی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ خانون لے کر آئیں گے میں ونکای جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہندو مینورٹی گارڈینشپ ایک نائنٹین ففٹی سیکشن سکس کیا ترمیم کریں گے ہندو ایڈاپشن مینٹیننٹ ایکس نائنٹین ففٹی سکسن سیون ایٹ نائن الہم ترمیم کریں گے ہندو میریج ایک نائنٹین ففٹی فائی سیکشن تھرم کیا اس کو برخواست کریں گے ہندو سیکشن ایک سیکشن ٹوئنٹی سیکس کیا اس کو نکالیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آخر میں سر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے خواہے تھے اتر پردیش کے وہ اپنی تخریر میں کہتے ہیں اتر پردیش کچھ بھی نہیں ہے اتر پردیش میں کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اتر پردیش میں تو ہی ہو رہا ہے اگر آپ اور بی جے پی ملے وے نہیں ہوتے تو آپ ایکشن نے لیتے ہیں وہاں پر آر ایس ایس اور بجلنگل کے خلاف دو دن کے بعد بھی ایکشن نہیں لیا دو سو لوگ مارے کوشش کر رہے ہیں علی گڑ میں اتنا گرمن ہو رہی ہے ارے آپ مورا کشتی کرنا چھوڑ دیجئے اسی لئے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا مذہب اندوستان فرسٹ ہے اگر آپ کی کتاب کنسٹوشن ہے بند کریں آپ کے لوگوں کو یہ بجلنگل رارے سیز کے لوگ آپ کے لوگ ہیں اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اپنے مذہب پر چلیں گے مجھے جتنا فخر اندوستانی پر ہے اتنا فخر مسلمان ہونے پر ہے نہ عیسائی ڈریں گے نہ مسلمان ڈریں گے آپ لاکھ کوشش کر لیجئے ہم مذہب تبدیل کرنے والے نہیں ہیں ملک کو بچانا ہے ملک کو مضموط کرنا ہے تو اپنے جھوکروں کو روکو اپنے چھمچوں کو روکو اپنے چانے والوں کو روکو یہ ملک بچے گا شکریہ موسیقی 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 سر یہاں پر مجھے سر یہاں پر ان کے اس جملے پر مجھے شیئر یاد آیا کہ ستمدر تجھ سے امید وفا ہوگی جینے ہوگی ہمیں تو دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے تو یہ آپ کا مائنسٹ ہے دوسری بات یہ کہ سودیشی جاگران منج کو آپ کنٹول نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو کیا کنٹول کر پائیں گے آپ وہ خود آپ کے خلاف ہے اور یہ حکومت سوشل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کے اتنے سے کیوں ڈر رہی ہے آخر کیا وجہ ہے اتنا ڈر خوف کس بات کا اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی زمین کو حاصل کیا گیا وہ صرف سرمایہ داروں کے لئے حاصل کیا گیا اگر زمین کو غریب کے لئے اور غریبوں کے فائدے کے لئے استعمال کیا تھا تو کبھی یہ خانون کی ضرورتی نہیں پڑتی مگر صرف سرمایہ داروں کو اور مضبوط بنانے کے لئے ان کے ٹیجوریوں میں اور پیسہ اضافہ کرنے کے لئے یہ خانون کو لایا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے تیسری بات یہ ہے کہ سر اس خانون میں سکول اور ہاسپٹل بنانے کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا رورل انفراز سکچر کی بات ہوتی ہے تو سکول اور ہاسپٹل بنائیے اس میں بنانے صاحب کو کون رک رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ لینڈ بینک کہاں پر ہے لینڈ بینک کیوں نہیں بناتے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جتنے زمینوں کو دیا گیا ہے صرف بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیا گیا ہے ائرپورٹ کے نام پر ہزاروں اکر دی گئی ہیں زمین خالی پڑی بھی ہے سر آج یہاں پر ابھی صبح میں ایک معزز رکن بات کر رہے تھے آدھی واسی تعلق تھا کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے سر کہ یہی حکومت نے یہی گورنمنٹ نے موڈی گورنمنٹ نے آدھی واسیوں کی زمین لینے کے لیے جو خانون تھا کہ پہلے گرام سبا سے پرمیشن لیا جائے آپ اس کو نکال دیئے آپ آدھی واسیوں کے زمین لیا رہے ہیں اور کھڑے ہو کر یہاں کہہ رہے ہیں کہ آدھی واسی کی بات کر رہے ہیں آپ آپ ورلڈ بینک کو لیٹر لکھ کر دیئے آپ ورلڈ بینک کو لیٹر لکھ کر دیئے کہ ہم اس کو بٹھائیے یہ جیک ان دا باکس ہے یہ یہ جیک ان دا باکس ہے بٹھائیے اس کو دلی میں ایسی مار پڑی کہ اب تک سملہ نہیں ہے یہ چاروں خانے چھت ہو گئے اس کے سملہ نہیں آرہا اس کو بٹھائیے ساری ہے یہ بین بریک کا آدمی ہے بٹھائیے اس کو خالی پکارتا ہے دماغ میں کچھ آئینیں بکے جا رہے ہیں بکے جا رہا ہوں جنو میں کیا کیا سر اسی لئے میں ارے تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے بیٹھو یار بیٹھو پکارنے آتا تم جو خالی اسی لئے میں آپ سے حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے لائن بینک بنایا جائے اور جو پہلے خانون دوہزار تیرہ کا یوپی نے بنایا سپریم کورٹ نے اس کو اپیڈ کیا اس خانون کو اور آپ کیوں مدلنا چاہ رہے ہیں اور سر آخری بات سر آخری باتی ہے کہ کل ہمارے وزیر اعظم کا بیان آیا وزیر اعظم کے بیان نے صاحب ظاہر کر دیا کہ جو ماضی میں بی جے پی نے یوپی اے گورنمنٹ کے خانون کی تائیت کیوں غلط تھا تو اس کا مطلب بی جے پی میں خود نفاق ہے تضاد ہے ڈیمیجن ہے ناؤسری آسا خود دین پاسی سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا سر میں میں صرف چند میں صرف چند سوالات ہندوستان کے وزیر داخلہ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور جب وہ جواب دیں گے میں امید کروں گا کہ وہ میرے ان سوالات کا جواب دیں گے یہاں پر بحث اس لئے ہو رہی ہے کہ ایفیکٹیو میکینزم کو ایوال کیا جائے میں آپ کے ذریعے سے وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب فرخانہ فسادات ہوتے ہیں جو ہماری ملک کے لئے سب سے بڑا سالمیت کو خطرہ اس ملک کے لئے وہ ہے فرخانہ فسادات کیا یہ بات صحیح نہیں ہے سر کہ جب فرخانہ فسادات ہوتے تو سب سے بڑا رول پولیس کا ہوتا ہے اور جب تک پولیس میں تمام طبخوں کی نمائندگی نہیں ہوگی چاہے اخلیتیں ہو دلت ہو ہم ان فسادات کو روپ نہیں سکتے کیا وہ میری بات سے متفق ہے کہ کیونکہ ہماری پولیس فورس ہم مجنیس ہیں پارشل ہوتی ہے تو کیا پولیس فورس کو تمام طبخوں کی نمائندگی کے لئے وہ کیا کریں گے دوسری بات من سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت وزیر داخلہ صاحب یہ اعلان کیا اس ایوان میں بات کو رکھا کہ اس سال آپ لوگ بارہ لاکھ کورڈ کا ٹیکسس آپ لوگ ایکسپ کر رہے ہیں پچھلے سال دس لاکھ کورڈ تھا اب بارہ لاکھ یعنی دو لاکھ کورڈ کا اضافہ کا آپ نے تقمیہ لاغت کیا ہے آپ نے امید رکھیے اگر یہ کھیل چلتا رہے گا ہندو مسلمان کو مارنے کا اگر کھیل چلتا رہے گا فرقران فسادات چلتے رہیں گے تو کیا ہومینسٹر صاحب کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دو لاکھ کورڈ جو اضافہ ٹیکسس آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو ملے گا وہ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں تیسری بات کہ ہومینسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو بی جے پی کے موزز رکن نے جو بات کہی ہے بہت اچھا کیا انہوں نے انہوں نے جو بھی کہنا تھا ہمیشہ کہی تیہندہ سال سے سن رہے ہیں مگر کیا وہ متفق ہے اس گفتگو سے پارٹی الگ ہے حکومت الگ ہے اب آپ حکومت میں ہیں آپ نے دستور پر حلف اٹھایا ہے آپ کی نظر میں کوئی سب برابر ہے تو کیا ان کی بات سے متفق ہے میرا چوتھا سوال ان سے یہ ہے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے ہندوستان میں فسادات ہوئے اس کی انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کیا کہتی ہے کیوں نے اس کو لیا جاتا کیا یہ میری بات صحیح نہیں ہے وزیرا داخلہ صاحب کہ بھاگل پور کے انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں جس پولیس والے کا ذکر کیا گیا کیا آ یا حکومت نے اس کو پریزنڈ میڈل نہیں دیا اس ایس پی کو پریزنڈ میڈل دیا گیا میرا چوتھا سوال حکومت سے وزیرا داخلہ سے یہ سر آپ کے ذریعے سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ بات غلط ہے کیا یہ بات غلط ہے کہ ایک عشرت جہاں ایک انکاؤنٹر کی جو فائل آپ کے پاس آئی بھی ہے جو آئی بھی کافی سر ہے اس پر آپ کہہ رہے ہیں کیس جہری لاکر دو سر کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ لوکس ٹینڈا ہی نہیں ہے حکومت کے پاس کیس جہری پوچھنے کا اس تعلق سے فیصلہ کب کریں گے میں آپ کے ذریعے سے وزیرا داخلہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے گروہ ہو سکتے ہیں کوئی مجھے آپ یہ بتلا دیجئے ایک بار فیصلہ کر دیجئے کہ اس ملک میں ہندوستانی اسی کو کہیں گے جو ہندو دھرم کو مانتا ہے اگر یہ بات ہے تو اس ملک کے آئین تو بدل دیجئے آپ کے گروہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو ہے سیتہ سوال میرا ساتھوہ سوال حکومت سے یہ ہے میں ساتھوہ سوال حکومت سے وزیرا داخلہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ ہی کے سسٹر آرگنیزشن کے لوگ بیان دیتے ہیں تم گجرات بھول گئے تو مظفر نگر کو یاد کرو کہ آپ اس سے متفق ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں مجھے بتائیے وزیرا داخلہ صاحب نہ ہوا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ہی کے تنظیم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پچیس اگز کے دن تمام عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو ہندو دھرم میں لے کر آئیں گے کہ آپ اس سے متفق ہیں مجھے بتائیے آپ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آج آپ حکومت کر رہے ہیں آپ حکمران ہیں میرا آخری سوال حکومت سے یہ ہے میرا آخری سوال حکومت سے یہ ہے کہ کیا آپ صرف مسلم تنظیموں پر نظر رکھیں گے آپ کی آئی بھی کہ ان پر بھی آپ نظر رکھیں گے نہیں رکھیں گے میرا آخری سوال حکومت سے یہ ہے کہ کیا آپ اس ملک کے پوراشوب ماحول میں جہاں پر خطل و غارت گری کی جا رہی ہے کیا آپ کی حکومت خومی ایک جیٹی کانسل کی میٹنگ بلائے گی تاکہ ایک مضبط پیغام حکومت کو جیازہ سکے میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں حکومت سے کر رہا ہوں سر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ اقتدار پر آخر مگر کیا خطل و غارت گری کے اوپر میری لاشوں کے اوپر آپ اپنے اقتدار کے محل کو بنائیں گے آپ اقتدار کے محل کو تو بنا لیں گے مگر یاد رکھئے ملک کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گے اس لیے میں حکومت سے ان سوالات میں سر میں تکمیل کر رہا ہوں میں تکمیل سر میں دیکھئے سر میں حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صورت کا بمبلاز اکشر دھم کا بمبلاز سپریم کورٹ نے سٹیکچر پاس کیا اوپنیسٹر صاحب کہ آپ ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیں گے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے کر پورے ملک کا اعتماد حاصل کریں گے یہ بنیادی سوالات ہیں آخری اور رہم بات کیا آپ اس ملک کے سکلورزم کو اس کے ایتھاؤس کو اس کی روح کو پر خرار رکھیں گے یا اس کو برباد کر دیں گے میں آپ سے سوالات کا جواب چاہتا ہوں یہ میرے سوالات نہیں ہے یہ کسی مسلمان کا سوال نہیں ہے سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس بحث کا جواب ہمارے وزیر پارلیمانی جواب دیں گے میں ان کے ذریعے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ کا مذہب کیا ہے تو وزیر آزم نے کہا ہنڈیا فرسٹ جب وزیر آزم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کونسی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین کانسٹیوشن اب ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ہمارے حکومت کے ٹریجوری بنچس سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ آج مذہب کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان کو ہندوستان کے عیسائی کو وہ پہلے درجہ کا شہری اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر لیتے کیا یہ بات غلط ہے اگر جو لوگ گھر واپسی کے آج بات کر رہے ہیں میں بڑے ہی عزت کے ساتھ حکومت کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کیابینٹ میں دو مسلم وزیر ہیں اگر کوئی ان کے پاس جا کے کہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں دونوں چھوڑ دو اور گھر واپسی آجاؤ آپ کیسا محسوس کریں گے تیسری بات حکومت سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو بحث ہوئی ہندوستان کے دستور میں آرٹیکل تری فورٹی ون کیا ہے کیا وہ مذہب کے اوپر نہیں ہے آپ اس کی ترمیم کیوں نہیں کرتے ہمارے وزیر پارلیمان یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک خانون بنایا جائے میں وینکاین ایڈو صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ خابل ہیں بہت پڑے لکھیں آپ میں آپ کو ریکوست کروں گا درخواست کروں گا کہ ہندوستان کے کانسٹنٹ اسمبلی کے جو ڈیبیٹس ہیں خاص طور سے ٹی ٹی کرشنم اچاری اور کیے منشی نے کیا کہا تھا آرٹیکل ٹونٹی فائی پر جب بحث ہو رہی تھی آپ اس طرح کا خانون نہیں بنا سکتے کہ آپ کوئی اپنا مذہب تبدیل نہ کرے اگر یہ بات اور ایک بات سب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام تنظیمیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کا تعلق کیا بی جے پی سے نہیں ہے کیا ان کا تعلق امبلیکل کارڈ ہے ان کا بی جے پی سے وہ رد کر دیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے ان کے خلاف ایکسن لیں پرائیم منسٹر ایک بات کہتے ہیں وزیر خارجہ ایک بات کہتے ہیں آپ ہندوستان میں ایو ڈی آئی لانا چاہتے ہیں کیا اس طرح کے باتوں سے ایو ڈی آئی آئے گا کیا اس طرح کے دہشتگردی کے باتوں سے فساد کرانے سے کہ ہندوستان میں گروتھ ہوگی کہ ہندوستان مضبوط ہوگا یہ حکومت پر منصر ایک حکومت کیا چاہ رہی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ خانون لے کر آئیں گے میں ونکای جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہندو مینورٹی گارڈینشپ ایک نائنٹین ففٹی سیکشن سکس کیا ترمیم کریں گے ہندو ایڈاپشن مینٹیننٹ ایکس نائنٹین ففٹی سکسن سیون ایٹ نائن الیم ترمیم کریں گے ہندو میرے جیک نائنٹین ففٹی فائی سیکشن تھرٹین کیا اس کو برخواست کریں گے ہندو سیکشن ایک سیکشن ٹوئنٹی سکس کیا اس کو نکالیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آخر میں سر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے خواہے تھے اتر پردیش کے وہ اپنی تخریر میں کہتے ہیں کہ اتر پردیش کچھ بھی نہیں ہے اتر پردیش میں کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اتر پردیش میں تو ہی ہو رہا ہے اگر آپ اور بی جے پی ملے وے نہیں ہوتے تو آپ ایکشن لے لیتے ہیں وہاں پر آر ایس ایس اور بجرنگل کے خلاف دو دن کے بعد بھی ایکشن نہیں دیا دو سو لوگ مارے پوشش کر رہے ہیں علی گڑ میں اتنا گرمہ ہو رہی ہے ارے آپ بھورا کشتی کرنا چھوڑ دیجئے اسی لئے مقومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا مذہب اندوستان فرسٹ ہے اگر آپ کی کتاب کانسٹوشن ہے بند کریں آپ کے لوگوں کو یہ بجرنگل زارے سیز کے لوگ آپ کے لوگ ہیں اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اپنے مذہب پر چلیں گے مجھے جتنا فخر اندوستانی پر ہے اتنا فخر مسلمانوں میں پر ہے نہ عیسائی ڈریں گے نہ مسلمان ڈریں گے آپ لاکھ کوشش کر لیجئے ہم مذہب تدبیل کرنے والے نہیں ہیں ملک کو بچانا ہے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے جھوکروں کو روکا ہو اپنے چمچوں کو روکا ہو اپنے چانے والے کو روکا ہو یہ ملک بچے گا پسکریا آپ کریں آپ کی کمکہ نہیں کر رہی آپ کی کمکہ نہیں کر رہی آپ کی کمکہ سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں جو ایڈجنرن موشک موک کیا گیا ہے ملک اردن کھرگے صاحب کی اس کی تائید میں کھڑا ہوں جہاں پر میں تائید کر رہا ہوں وہیں مجھے بڑا تاجب بھی ہے میں بہت سے تیک سیاست کا تعلیم ہونے کے ناتے مجھے سمجھ میں یہاں ہے کہ اتنے دن ایوان کو روکنے کے بعد کانگریس پارٹی ایک دن پہلے اچانک اس ڈسکشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے نہیں معلوم منکین ایڈو صاحب نے کونسی نلور کی مرچی کھلائی یا کونسی گوگلی ڈالی اور موقع دے دیا پوری صفائی کے ساتھ وزیر خارجہ کو اپنی بات رکھنے کا خیر وہ کانگریس پارٹی کی سٹیٹیجی ہے سر جہاں پر ابھی ہم نے جواب سنا وزیر خارجہ کا محترمہ کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک کانگریس پارٹی کو سب سے زیادہ اگر کسی نقصان پہنچایا تو وہ محترمہ شوشمہ سوراشتی جو یہاں پر بیٹھ کر پوائنٹ ایٹ تخاریر کرتی تھی یہ اور بات ہے کہ ان کی پارٹی نے اس کا اس کا کبھی ایک پرسنٹ میں کریٹ نہیں دیا کوئی اور دولہ بن گیا پھر ایک بات ہے تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اصل مدہ کیا ہے اصل مدہ جو ہے وہ آئی پیل ہے سر انڈین پولیٹیکل لیگ سر یہ انڈین پولیٹیکل لیگ جب تک رہے گی تمام چیزوں کا ستیاناس ہوگا مجھے سر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کرکٹ اسوسییشن میں ایک سو بیس کورڈ کا گھوٹالہ ہوا جس میں سے ایک شخص بیس کورڈ روپے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا بیس کورڈ روپے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا آپ ایک سال سے سرکار میں کیا کر رہے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے سر ہمارے دربنگا کے ایم پی کے میں نے الفاظ سنے کہ ایک چار سو ملین ڈالر کا گھوٹالہ ہوا یہ کوئی چالیس چور نہیں تھے بلکہ آٹھ چوروں نے للت موڈی کے ساتھ چار سو ملین ڈالر کھا لیے یہ غارت کا گھڑا ہے بھرتا نہیں ہے کیا پیٹن کا ہمارے ہندوستان کے چار سو کورڈ روپے کھا گئے آر بی آئی کا وائیلیشن ایف دی آئی کا وائیلیشن آئی ٹی کا وائیلیشن یہ ڈرگ منی بھی ہو سکتا ہے اس کو ایک ہزار تین سو پائنسٹھ کورڈ لانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اس کا تو جواب دے دیتے اور افسوس اس بات کا ہے کہ محترمہ شوشمہ سراج کو اس ایوان میں اتنی گوڑ میں کھڑے ہو کر اپنی صفائی بیان کرنا پڑا پارلیمانی جمہوریت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے وزیر آزم جو ان کا کانفیڈنس انجوائی کرتے وہ ایوان میں آ کر کہتے کہ مجھے اپنے وزیر پر پورا وروسہ ہے مجھے ان کی سچائی پر وروسہ ہے مگر افسوس یہ ہے سر میں ختم کر رہا ہوں افسوس یہ ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا محترمہ میں آپ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو تمام معلومات ملی ہم کو وہ آپ کے پاس سے ملی ہمارے پاس سے نہیں ملی گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے ذرا سوچ لیجئے سمجھ لیجئے اس بات کو سر 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 آم کنکلوڈنگ سر میں یہاں پر بیٹھ کر محترمہ شوسما سراج نے ایک شیئر کہا تھا کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے دلیت ہندوستان کے مسلمان جن پر تری ٹوئنٹی فور آئی پی سی کا کیس ہوتا ہے ان کو پاسپورٹ نہیں بنتا ہے سر ان کا پاسپورٹ کیسا بنے گا ان کی انسانیت کے لیے کہوں یہ فیوڈلزم ہے کہ جو جو وزیر خارجہ کو جانتا پاسپورٹ ملتا ہوں اور ایک دلیت اور مسلمان کیا کرے گا اسی لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سر سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھئے ان چیزوں کو روکیے اور یہ جو ایک ہزار تین سو پینسٹ کارڈ کو لے کر آئیے وزیر آزم کو آنا چاہیے آ کر کہنا چاہیے کہ مجھے پورا اٹوٹ بھروس آئے ورنہ یہ لگتا ہے کہ ایک سازیز کا حصہ ہو رہا ہے تمام کی ہے شکریہ سر بیڈم سپیکر بہت بہت شکریہ آپ کا شائر مشرق نے مرکزی حکومت کے بارے میں ایک شیر کہا تھا تھوڑا میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ تمہارے وعدے اپنے خنجر سے آپ ہی خودخشی کریں گے جو شاخ نازک پی آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا وزیر آزم نے کہا تھا کہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے تو میں حکومت سے آپ کے ذریعے سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ ایک ایسا خانون بنائیں گے یا موجودہ جو پریونشن آف منی لانڈرنگ خانون ہے اس کو ترمیم کر کے اس بات کو اس خانون میں شامل کریں گے کہ اگر کسی ہندوستانی کے بیرون ملک میں فورن ملک میں اکاؤنٹس ہوں گے تو وہ اس کا اپنے انکم ٹیکس میں دکھائیں گے اور کمپنیز کا نام دکھائیں گے اور اگر نہیں دکھاتے ہیں تو اس کو پروسیڈز آف کرائم خرار دیں گے ان کے پراپٹیز کو اساسجات کو ضب کیا جائے گا کونٹسکیٹ کیا جائے گا کہ آپ اس طرح کا خانون بنائیں گے دوسری بات میں آپ سے ذریعے پوچھنا چاہوں گا میڈم سپیکر وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ دار جو ہے ہمارے سیاسی نظام پر خفضہ کر چکے ہیں وہ ہم کو یرغمال بنا چکے ہیں خاص طور سے دو بڑی خومی جماعتوں کو اس کا یہاں پر جو بحث ہوئی کوئی اس بات کا شاہد ہی کم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پارٹیسپیٹری نوٹس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بین لگائیے سب سے بڑا خطرہ اس ملک کی سالمیت کو ان پارٹیسپیٹری نوٹس سے ہے اور موریشیس سے پیسہ یہاں پر آتا ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئیہ وہ کس کا پیسہ ہے کون اس کا پیسہ ہے اس کا نام کیا ہے اور یہاں پر آ کر پارک کر دیا جاتا ہے آج ہم جانتے ہیں کہ ایراک میں بغداری بیٹھا ہوا ہے جس نے اسی میلین ڈالر کا پیسہ کمایا ہے اگر وہ کمپنی بنائے گا موریشیس میں اور پیسہ سٹاک اکسٹین میں دالے گا ہمارا سٹاک اکسٹین کو بھی خراب تبا کر سکتے ہیں ملک میں دہشتگردی کا بھی پیسہ آئے گا تو پھر کیا آپ پر ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی کہ آپ ملک کی سالمیت کو اور ملک کو جو خطرہ ہیں دہشتگردوں سے ان کو بچانے کے لئے مطالبہ کرتا ہوں کہ پارٹسپریڈی نوٹس پر بین لگائیے اور جو کمپنیز اور ٹرسٹ انویس کرتے ہیں ان کا نام معلوم کروائیے تیسری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہیچ ایس بی سی سے جو نام آئے ہیں وہ فرانس کے ایک فرانسیسی نیشنل نے ہم کو دی ہیں یہاں پر مرکزی حکومت یہ کہتی ہے میڈم کہ ڈبل ٹیکسیشن آوائیڈنز اگریمنٹ ہے ایک فرانسیسی نیشنل نے ہمارا ایگریمنٹ فرانس ہو سکتا ہے مگر وہاں سے آئے اکاؤنٹ سوزیلنڈ کے ہیں سوزیلنڈ کی حکومت نے بینک نے ہم کو نہیں دیا تو آپ کو نام کا انکشاف کرنے کون رکھ رہا ہے لسٹنٹائن بینک جرمنی سے الگ ہے الہائدہ انڈیپنڈنٹ ملک ہے لسٹنٹائن بینک کے نام ہم دے سکتے عوام کے سامنے لا سکتے حکومت کترہ رہی ہے اور چار اکتوبر دوہزار گیارہ کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے میں وزیر فائنانس سے آپ کے ذریعے پوچھنا چاہوں گا کہ اکتوبر دوہزار چودہ میں آپ کیوں گئے سپریم کورٹ کو کہ دوہزار گیارہ کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو ترمیم کی جائے کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا پیراغراف نمبر سففٹی سکس میں سیونٹی ون میں سیونٹی ٹو میں کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں آپ نام دے سکتے میرا پانچوا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ ابھی ہمارے مموم بیس سے جو سانسادے بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ سنگپور میں بائیو میٹرکس نامی کمپنی نے صرف پینٹالیس لاکھ کا ایکاؤنٹ کھولا سنگپور میں آئی سی آئی سی آئی سی آئی میک نے اس کو بغیر کوئی کولائٹرل کے ساڑھے چھ ہزار کورٹ کا لون دیا اور دوہزار گیارہ میں ساڑھے چھ ہزار کورٹ یہاں پر ہندوستان کو آیا کس کمپنی میں گیا جو کیجی ڈی سکس میں ہماری گیس تلاش کر رہی ہے مہاں سے سنگپور کے ہائی کمیش لٹر لکھا دوہزار گیارہ میں کہ معلوم کریے اتنا بڑا پیسہ آ رہا ہے کیا یہ حکومت جو وعدہ کرتی ہے اعلان کرتی ہے کہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے کیا وہ گوداوری میں کیجی ڈی سکس میں جنہوں نے پیسہ کھایا ملک کا پیسہ آئے کیا ان کے خلاف ایکشن لیں گے آپ میڈم اگر میں گاڑی کے لئے لون اپلائی کرتا ہوں تو آئی سی آئی سے بینگ میں جو لون نہیں دیتا اس کے پاس نہ کوئی آفیس نہ کوئی کو لائٹرل نہ کوئی ایکوئیٹی ساڑھے چھ ہزار کورٹ کا لون دے دیا گیا میرا پانچوہ پائنٹ حکومت کے آپ کے ذریعے ہے میڈم کہ آج ہمارے وزیر اعظم اور بہت سی بڑی جماعت کے لوگ ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے ائر کراف میں پھرتے ہیں کیا یہ بات غلط ہے کہ ایس آئی ٹی نے کہا ہے کہ اس سرمایہ دار کی جو پاور کمپنی کے جو ایکوپمنٹ تھے اس نے غلط آور پرائسنگ کر کے نو ہزار کورٹ کا ٹیکس دکھایا جبکہ صرف تین ہزار کورٹ کے ٹیکس تھے ساڑھے پانچ ہزار کورٹ کہاں گئے میڈم کیا ہمارے وزیر اعظم اس کے ائر کراف میں بیٹنا بند کر دیں گے کیا ہمارے بربسر ایسا جماعت کے لوگ اس کو دور کر دیں گے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریے میں آپ کے ذریعے سے پوچھنا ہو گیا میڈم دیکھئے دیکھئے میری بات نشکان دوبے نشکان دوبے صاحب میں عدب سے کہہ رہا ہوں میڈم ان کے ذریعے سے میں فقیر ادنی ہوں میں خلندر ہوں میں روٹ پہ چلنے والا آپ احوائی جہاز مرنے والے ہیں بھائی اڑیے ہم کہاں ہیں میڈم میں اپنی بات کو ستم کر رہا ہوں میڈم یہ دو اہم مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کیجی ڈی سکس کا اور یہ پاور کمپنی کا یہ آپ کے لئے چیلنج ہے اقوام متحدہ کے یونیٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے آرٹیکل فورٹین ٹوئنٹی تری فورٹی فورٹی سکس ففٹی ٹو کیا آپ اس کو شامل کریں گے یہ آپ ملک کو غلط باور کرا رہے ہیں آخری بات میڈم ہمارے ہماشل پردیش کے رکنے پارلیوان نے کل کہا تھا کرپشن کے بارے میں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی آئی پیل کا کیا ہے آئی پیل کیا ہے یہ آئی پیل کیا ہے بلاک منی کا حصہ نہیں ہے آئی پیل کو کیوں نہیں برخواست کرتے سپریم کورٹ میں مڈگل رپورٹ آئے مرکیز حکومت نے کیا جواب دیا کچھ جواب نہیں دیا میڈم میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے حکومت سے بات بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی سو کورٹ کی عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ میرے پندرہ لاکھ کا ہیں وہ غریب جو بھوکا پیاسا رہ کر وہ خاتون جو بھوکا رہ کر اور ڈالی وہ جو نوجوان جو ہمارے ملک کا ساٹھ پیسد کی آبادی کا حصہ ہے وہ آپ کو یاد میں ختم کر رہا مردم وہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ میرے پندرہ لاکھ آئیں گے نہیں آئیں گے تو اب کی بار پندرہ لاکھ کا نعرہ عوام کا ہوگا آپ کو ابھی نہیں دوزار انیس تک تو آپ جینگے مگر یہ ایسا جواب ملے گا مجھے مجھے یہ فرق سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں پر یہاں سے وہاں پر ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے سرمایہ داروں کی شکریہ